اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیار بائیوں اور میری پیاری بہنوں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دو طرح کی دولت سے نوازیں گے ایک اللہ تعالیٰ آپ کو دینی دولت سے نوازیں گے اور دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی دولت سے بھی نوازیں گے کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بندہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دینی اور دنیاوی دونوں دولتوں سے نوازیں اور وہ بھی ایسی دولت عطا کرے جس میں خیر و برکت ہو جو حلال اور پکیزہ دولت ہو تو میرے ایسے بائی میری ایسی بہنیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی دولت سے نوازیں تو وہ یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا پیارے دوستو میری پیاری بہنوں میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وظائف شیئر کرتا ہوں تاکہ ان وظائف کو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں اور آج کا بھی جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام بڑی برکت والے ہیں بڑی فضیلت والے ہیں ہر نام ایک اپنی اپنی تاثیر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی ایک اپنی فضیلت ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکیزہ اور خلال رزق عطا کرے اور آپ کو دینی دولت سے بھی نواز دے تو اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اب عمل کیا ہے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے وہ بھی اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے روزانہ نماز فجر کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد اگر ان دو اوقاتوں میں بھی آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر دن میں کسی بھی وقت یا پھر کسی بھی نماز کے ساتھ یہ عمل کر لیا کریں آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اب درود ابراہیمی آپ تین مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں سات مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے آپ اتنی مرتبہ درود پاگ پڑھیں اور اس کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان دونوں ناموں کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے میرے پیارے بائیوں اور میری پیاری بہنوں تعداد میں کمی نہیں ہونی چاہیے اگر تعداد زائد ہو جائے پانچ مرتبہ دس مرتبہ پندرہ مرتبہ اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا لیکن کوشش کریں کہ تعداد میں کمی نہ ہو اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حسوسی دعا مانگے کہ یا میرے پروردگار مجھے دینی اور دنیاوی دولت سے مالا مال کر دے اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے میرے پیارے بائیوں میری پیاری بہنوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ان دونوں اوقات میں آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں یا پھر اس کے علاوہ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ نے مسلسل چالیس دنوں تک جاری رکھنا ہے یہ عمل میری مخترم مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کو اس عمل کا ضرور فائدہ ہوگا پیارے دوستو میری پیاری بہنوں یہ تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک چھوٹا سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھ وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ